اللہ نے سنی کو سینہ ہی وہ دیا ہے جس میں نہ آہلِ بیعت کا بغزاتا ہے نہ نبی کے سیابا کا بغزاتا ہے نہیں نہیں یہ کیوں نہیں آتا یہ بھی سننا یہ بھی سننا اس لیے مجھے ایک سید زادہ نے بتایا یہاں بھی سادات اصلی اور نسلی بیٹھے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں وہ سید زادہ کہنے لگا مولانا سمر صاحب یہ دنیا کو بتایا کرو کہ آلہ حضر سے محبت کرو ان کو اپنے دل کا حاکم بنا لو تاکہ وہ تمہارے دل کو ستھرا رکھ میں نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہنا لگے اگر کوئی صحابہ سے محبت کرے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بغزی اہلِ بیعت ہو اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں صحابہ صحابہ ہوتا ہے اور اہلِ بیعت کا بغز ہوتا ہے تب ہی تو لوگ یزید کو ابو بنانے کی کوشش کرتے ہیں توجہ کیجئے اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کئی اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں اور ان کے دل میں صحابہ کا بغز ہو اور ایسا بھی ہوتا رہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق پر کتے بھونک رہے ہیں اور پھر رات و رات بھاگ جاتے ہیں میں نے کہا اپنی اممہ کا دودھ پیا تھا تو یہاں رکھتا نا میں نے کہا سن وہ سیدادہ کہنے لگا اپنے دل میں آلہ حضرت کو لے کے آؤ میں نے کہا پھر کیا ہوگا جملہ سننا بھر کہنے لگے آلہ حضرت نبی پاک کے وہ شپاہی ہیں جس دل میں آ جائے اس کے گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں نہ صحابہ کا بغز جانے دیتے ہیں نہ آلہ حضرت کا بغز جانے دیں بابا بابا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غاسیہ علماء آلہ سننا